بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to take urdu as you guys know that quora is one of the leading platforms for question and answer یہاں پہ آپ question کر سکتے ہیں question کے answer دے سکتے ہیں اور quora کو use کرتے ہوئے آپ اپنے blog, blogger, website, youtube channel پہ بہت سارا traffic آسل کر سکتے ہیں میں نے quora کے اوپر already two videos بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو quora کے tips and tricks اور کافی سارے چیزیں میں نے بتا دی links میں description میں دوں گا آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا quora میں ایک feature ہے جس کو کہتے ہیں spaces اس کی اوپر ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے space کیسے create کرتے ہیں اس کو کیسے manage کر سکتے ہیں اور اس کے important چیزیں جو آپ کو mind میں رکھنے چاہیے وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرا نام ہے نیمی جعوید آپ دیکھ رہے تھے گردو let's take it as i mentioned earlier کہ quora سے آپ اپنے site پہ بہت زیادہ traffic آسل کر سکتے ہیں میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو practicalی بتا دیا ہے یہاں پہ آپ کو میں بالکل quickly بتا دیتا ہوں آپ نے کچھ steps دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو کچھ idea ہو جائے کہ quora سے آپ کتنا advantage کتنا benefit لے سکتے ہیں اب یہ میرے اس last 30 days کا results ہے جس میں مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے جو answers ہیں اس پہ 46,000 views ہو چکے ہیں لیکن اگر میں آپ کو lifetime بتا دوں تو lifetime میرے جو answers ہیں وہ more than 7 lakh times view ہو چکے ہیں اور اس میں یہ سارے answers یہاں پہ آپ کو نظار آ رہے ہیں جو کہ top answers ہے اس میں کچھ answers delete بھی ہو چکے ہیں جس میں مجھے 50,000 سے زیادہ views تھے anyhow یہ چیزیں چلتے رہتے ہیں quora میں پہلے چیزیں بہت زیادہ simple تھے بہت جلدی آپ کے answers کو وہ کیا جاتا تھا ابھی کچھ rules اس نے strict بنا دیا خیر اس کے اوپر میں الگ سی ویڈیو میں بات کروں گا کیونکہ بھی چیزیں کافی change ہو چکے ہیں quora میں اور answers کو جلدی delete کرتا ہے اس لیے توڑا سب کو care for رہنا پڑے گا well آج کس ویڈیو میں جس topic پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے spaces now spaces is a great forum جہاں پہ آپ اپنے لیے space create کریں گے اور space میں لوگوں کو add کریں گے یہ just like جیسے آپ کے پاس facebook کے groups ہوتے ہیں اسی طرح سے ہوتا یا یہ even آپ کے لئے whatsapp کے groups ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے ساتھ friends کو add کریں گے اپنے followers کو add کریں گے contributors کو add کریں گے moderators بنائیں گے وہاں سے آپ اپنے لیے بہت زیادہ traffic gain کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جب آپ quora کو open کریں گے تو آپ کو یہاں پہ top پہ چار option نظر آ رہے ہیں جس میں سے second number پہ جو option ہے وہ ہے spaces کا ہے اب currently میں تین spaces میں active ہو ایک SEO کے نام سے spaces ہے جس میں search engine optimization کے پر بات کرتے ہیں ایک track kurdu ہندی ہے جس کا میں admin ہوں اور ایک میرے اپنے نام سے spaces ہے تو spaces کو آپ جب جیسی ہی کسی space کو open کرتے ہیں تو وہاں پہ اس میں جو members ہوتے ہیں وہ وہاں پہ post share کرتے ہیں data share کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ traffic gain کر سکتے ہیں پہ یہ شیئرنگ اس میں ہو جاتا ہے پہلے کورا کو اگر آپ نے use کے پہلے اس میں blogs کا option تھا اب انہوں نے blogs کو بھی convert کر دیا ہے spaces میں جو ایک بہت زبردست option ہے تو کورا کو use کرتے ہوئے آپ اپنے site چاہے وہ blogger پہ ہو blog spot پہ ہو چاہے e-commerce کا site ہو یا کوئی بھی ہو educational site تو any kind of site آپ وہاں پہ بہت زیادہ traffic اپنے site پہ لا سکتے ہیں so spaces کیسے بناتے ہیں اس کے لیے simple یہ ہے کہ آپ اگر کورا کو اپنے پہلے use کے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا account بناتے ہیں facebook سے بھی آپ اپنے آپ کو link کر سکتے ہیں یا normal اپنے ڈیٹیل just like دوسرے sites پہ آپ account بناتے ہیں account بنانے کے بعد آپ اس کو setting کرتے ہیں جیسے picture وغیرہ ڈالنا اپنے ڈیٹیلز آنا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو top کے options ہیں یہاں پہ second number پہ spaces آپ simple یہاں پہ space کو click کریں گے اب یہاں پہ اگر already کسی space میں آپ موجود ہے تو آپ کو option نظر رہیں گے دروازی یہاں پہ option نظر نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ایک option نظر ہے کہ see all spaces آپ یہاں پہ اس کو click کریں گے اب جو آپ کے interest ہے کیونکہ کورا میں آپ اپنے interest بتاتے ہیں کہ آپ کے اس چیز میں interest رکھتے ہیں تو اسی سے related آپ کو یہاں پہ option نظر رہیں گے کہ آپ کون کون سے space کو join کر سکتے ہیں اگر آپ کسی space quality join کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس options ہے آپ کسی بھی space کو follow کر سکتے ہیں اگر آپ for example اس SEO کے space کو یا میرے ٹکردو ہندی کے space کو follow کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے میں اس کے لنک دے دوں گا آپ یہاں سے اس کو follow کر سکتے ہیں so space بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک option نظر ہے کہ create a space اگر آپ کو یہ option اس stage پہ نظر نہیں آرہا ہے it means کہ ابھی تک کورا کیونکہ کورا نے یہ جو create space کا option ہے سب کے لیے launch نہیں کیا ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے لیے launch کر رہا ہے تو اگر آپ کو یہ option نظر نہیں آرہے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو definitely option نظر آئے گا تو یہاں پہ یہ اور کیونکہ یہ بیٹا ورژن میں ہیں تو اس لیے زیادہ لوگوں تک یہ جو اس کے contributors top contributors ہیں پہلے ان کو option دے رہے create space پھر normal جو اس کے users ان کو دے رہے so create space option کو جسی کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ option آئے گا کہ آپ اپنے space کا نام بتائیں گے اور اس کے بارے میں ایک لائن دیں گے فارجمپل میں آپ کو یہاں پہ ایک space میں وہ کہہ دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں blogger seo blogger seo کے نام سے تھوڑا سے specific کرتا ہوں اس کو seo کے اوپر تو یہ اس میں ورڈ پریس اور یہ دونوں آ جاتے لیکن یہ blogger seo کرتا ہوں جس ایکزمپل کے لیے اب اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ this space جو بھی آپ کے پاس ہے this space is all about blogger blogspot seo search engine optimization یہاں سے اس کو next کریں گے یہاں پہ topic آپ اپنا select کریں گے آپ کو تین topic چوز کرنے کی مطلب وہ ہے گنجائش ہے تو پہلے میں topic یہاں سے کرتا ہوں blogger کیونکہ میرا ہے blogger سے related تو یہ blogger میں کرتا ہوں یہاں سے دوسرا میں کرتا ہوں seo یعنی search engine optimization یہ میں یہاں سے کرتا ہوں اس کو اور تیسرا میں کرتا ہوں blogspot جتنے آپ specific رہیں گے اتنے better آپ کو result suggestions اور لوگوں کو پھر اسی ساب سے suggestions میں چلا جائے گا یہ تین اپنے topic چوز کر اس کے بعد اس کو finish کریں گے اس کو آپ بعد میں سیٹنگ کر سکتے اب یہ آپ کا basic layout بن گیا یہ آپ بلاؤگر سیو اس کے بارے میں ہیں آپ کو یہاں پہ کچھ tab نظر آرہ main ہے submission suggestions queue people start and admin main 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 facebook main page اسی طرح یہاں پہ چونکہ پہلے space first time بنایا ہے تو آپ کو یہاں پہ سیجیشن دے گا کہ پہلے اپنا content بنائی یعنی post کرے اپنا ٹھیک ہے آپ اپنا post سکتے لکھ سکتے یا پھر اپنے آپ بلاغ سے وڈ پریس یا پھر پیسٹ کر سکتے میں آپ پھر بتا دوں کا کیسے کریں گے یہاں پہ فالورز کو invite کرنا ہے اور یہاں پہ شیئر یور سپیس تو فیڈ کرنا ہے سب میشن میں جو 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 اپنی چیز پوسٹ کی ہوئی ہے وہ سارے یہاں پہ نظر آئیں گے آپ نے آپ کے کنٹریبیٹر یا موڈریٹر نے پوسٹ کی وہ سارے یہاں پہ نظر آ جائیں گے اسی ذرا سجیشن ہے آپ کو یہ سجیسٹ کرے گا کہ آپ نے کیا پر کام کرتا ہے تو یہ پھر آپ کے سپیس میں نظر آئے گا اور یہ یہ پہ چونکہ آپ کی سپیس ہوں گے ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپ نے پروپر سپیس سیلیک کرنا ہے تو آپ کے سپیس کے فالوور ہوں گے ان کو یہ یہ ہاں پہ نظر آجائے گا تو اس طرح ملت ایک ایک ٹویٹی ہو گئی کیوں میں یہ اپشن نیا آیا ہے کہ اگر آپ ایک اس میں پانچ دس پندرہ پوسٹ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہے تو آپ اس کو ٹائم دے سکتے ہیں پھر یہ اس ٹائم پہ پولیش کرتا رہے پولیش کرنا نہیں چاہتے ہے تو یہ ملت کیوں اس طرح کے چیز یہ نیا انٹریڈیس ہوا ہے پیپل میں آپ کے جو فالور ہوں گے جو آپ کے موڈریٹر ہوں گے جو آپ کے ریڈر ہوں گے وہ سارے یہاں پہ نظر رنگ چونکہ اس میں کچھ نہیں تو پاس جتنے بھی آپ کے فالور سارے میرے فالور ہیں ان کو میں یہاں پہ ون بائ ون وہ کر سکتا ہوں کسی پرٹکولر بندے کو یہاں سے میں ایڈ کر سکتا ہوں اسی طرح آپ ایک لنک بھی جنرائیٹ کر سکتے ہے گیٹ این وائٹ لنک پر یہ شیئر کریں تو پھر آپ کسی ورس گروپ میں فیس بک میں تو وہاں پہ لوگ اس کو جوائن کر کے کلی کر کے آپ کے سپیس کو جوائن کر سکتے ایزی طرح سجیشن وغیرہ ملیں بلکل فیس بک کی طرح ہے کتنے آپ کے پوسٹ ہے کتنے فالور کتنے کمنٹ سے کتنا بے یہ سار چونکہ ابھی نیا بنائے تو سار زیرو ہے آپ کے پاس اسی طرح سیٹنگز آپ یہاں پہ کر سکتے سیٹنگز میں اس کے جو آپ نے پہلے سے بنائے ہیں اس کا ٹائٹل ہو گیا جب آپ کا فالور آ جائیں گے تو پھر آپ پہ لکھا ہو ہے کھورا سپیس نیم جب آپ فالور ملیں گے تو یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہے ملہ کسٹم نیم رکھ سکتے ہے یہاں پہ آپ سپیس کی جگہ آپ اس کو بلاغ ایس یا جو بھی کرنا شئے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے مائنڈ چینج کیا وہ کر لیں کی یہاں پہ ڈی ٹی میں آپ دیں گے اپنے اس کے بارے میں کہ آپ کا جو سپیس ہے وہ کس بارے میں پیسٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پہ کرتا ہوں اپ ڈیٹ کرتا ہوں اس کو سپیس کلر آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اپنے لئے میں یہاں سے یہ کلر چوز کرتا ہوں کور فوٹو جو چینج ہو جاتا ہے اسی طرح نیچے جب بات کریں گے تو یہ کچھ سیٹنگ ہے دیفالٹ پہ ہی صحیح ہے جس میں پرمیشن ہے کون کوئسٹنگ کر سکتا ہے کون آنسر دے سکتا ہے کون یہ ہے کون وہ ہے آپ اس میں چیز کر سکتے ہیں یہ پہ سب میشن میں ایک امپورٹن چیز ہے یہ پہ آپ نے کچھ رولز ڈیفائن کرنے ہیں آپ اپنے سپیس میں کیا چاہتے ہے کیا نہیں چاہتے ہے یہ سپیس میں اگر میں لکھنا چاہوں تو اس سے علاوہ آپ پوسٹ نہیں کریں گے جو بھی پوسٹ کرے گا آپ کے سپیس میں تو اس کو یہ نظر آجائے گا کائن ڈاف ایک الارٹ وارننگ یا انسٹرکشن کہہ لے وہ اس کو نظر آجائے گا جب کوئی سپیس میں پوسٹ کرتا ہے تو پھر یہاں پر آپ کو نظر آجائے گا سب میشن میں پھر آپ کو کو ملب وہ کر سکتے اپروو یا جو ریجیکٹ کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہے آپ یہ پرمیشن آپ یہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ایک آٹو پوسٹ ہو جائے یا مالٹریٹ ہو جائے کوئی کوئی اپروو یا ڈس اپروف کرے اور یہاں پہ پر آگے پھر یہ اگر آپ مائنڈ بناتے کہ اپنے سپیس کو ڈیلیٹ کر نا تو باقی یہ نارمل ہے جیسے فیس بوک گروپ میں کون کس کو انوائیٹ کر سکتا ہے کون کس کو نہیں کر سکتا ہے آپ چیزوں کو اچھی فارجمپل انوائیٹ فرینڈ کا میں نے بتا دیا کسٹم آئیکان ایڈ کرنے کے لیے سمپل یہاں پہ کلک کریں گے جو بھی آپ کا آئیکان ہے آپ اس کا لنگ بھی ڈال سکتے ہے یا کوئی امیج آپ ڈال سکتے ہے یہاں پہ فارجمپل میں یہ امیج ڈال بنایا ہے اور آپ کے جو فالور وغیرہ ہے ان کو یہ نظر آ جائے گا سو اس طرح سے آپ پیس پیس میں پوسٹ کریں گے اب میں بتاتا ہوں پوسٹ کیسے کرتے ہیں اب تین چیز آپ کے پاس ایک لنگ آپ شیئر کر سکتے ہے ایک پوسٹ کر سکتے ہے پر میں میں اپنے سائٹ پہ آجاتا ہوں ٹیک اردو ڈاٹ نیٹ پہ یہاں پہ میں جاتا ہوں یہ بلاغر کا میں نے کمپلیٹ کورس بنایا ہوا ہے اس کو میں وہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو لنگ کپشن بھی ہے تو ہم یہاں سے لنگ کو کپی کریں گے اور آپ نے کر دیا اس کے بعد آپ یہ سیمپل شیئر کریں گے اب اس کا فائدہ یہ ہے ویسے آپ کوئی آنسر دیتے ہے وہاں پہ کوئی لنک وغیرہ دیں گے تو فوراں سے آنسر کھو ریجیکٹ کر دیتا ہے پالیسی وائلیشن میں چلا جاتا ہے کافی سارے چیزیں ہیں اس سے کانٹریبیٹرز کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر کسی آنسر دیتے تو اس میں کافی سارے چیزوں کو اپنے مائن میں رکھنا پڑتا ہے کوشش یہ کریں کہ سپیس میں بندوں کو ایڈ کریں تو سپیم کو آپ نہیں چھوڑے اور کچھ روز اپنے سٹک رکھے تاکہ پر یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سپیس کو جو کرے تو اس میں کانٹینٹ ہو وہ ٹو دا پوائنٹ ہو سو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کورا کے بیسکس جانا چاہتے ہے کورا میں پوسٹ کیسے کرتے ایس پر موسیقی